میرے سامنے یہ جو یہ جو نوالک بچے ہیں اللہ کی قسم یہ جو سیاستدان ہیں نا جو تقریر کرتے ہیں میں ان کو دیکھتا مجھے ہنسی آتی ہے ان کے باتوں پر لیکن افسوس کی کوہارٹ کے ہواں پھر بھی تھال یہ بجاتے ہیں اللہ 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 کیا ہوگا جید تیزمار خان نے جو ہے نا وہ مار دیا ہے یہ کیا ہے آخر اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں الیکشن کی تیاریہ اروج پہ ہیں اور کوہارٹ میں بھی اسی حوالے سے بڑی کہمہ کہمی جاری ہے لیڈرز کے دعوے بہت بلند و بانگ ہیں جس میں تمام وہ مسائل جو کہ پاکستان پچھتر سالوں سے فیس کر رہے وہ اس الیکشن کے بعد پوراً حل کرنے کے دعوے کی جاتے ہیں ان دعووں میں حقیقت اور سچائی کتنی ہے اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے میں ہوں باسر ندیم اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح عبدالکریم پراجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس موضوع کے لیے آج ہم نے اپنے معزز مہمان کو دعوی دی ہے پیر سید شانواز صاحب جو گزشتہ کنچ سالوں سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے تقوز ہو کر رہے ہیں شانواز صاحب ویلکم پی در شو شکریہ پیر شانواز صاحب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ پہ قہارٹ میں لیڈرشپ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی لیڈرشپ ایسی ہے جو قہارٹ کے عوام کو ان مسائل سے نجات دلائے شکریہ جی توڑی سی بات میرے خیال میں مخالف سے مت روانہ ہو جائے گی ڈیلرشپ اور لیڈرشپ جی تو لیڈرشپ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا لیڈرز میں اپنے کوالٹیز ہونے چاہیے ہاں ڈیلرشپ الحمدللہ اکثر جو ہے نہ دیکھنے کو مل رہی ہیں سب سے پہلے عوام کو اس میں فرق کرنا چاہیے کہ لیڈرشپ اور ڈیلرشپ تو جب عوام اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے لیے ایک لیڈر منتخب کر لیں ابھی لیڈر کے لیے ان کی خوبیا کیا ہونی چاہیے ایک لیڈر میں سب سے پہلے وہ ایک دیانتدار ہونا چاہیے وہ بندہ وہ لیڈر وہ دیانتدار ہونا چاہیے اس کی فیملی بیک گراؤن دیکھنا چاہیے اس تک جو رسائی ہوگی پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا بھی چاہیے کہ آیا اگر یہ بندہ منتخب ہو گیا تو رات دس بجے اور گیارہ بجے میرے رسائی اس تک ہو سکتی ہیں یا ہزار گنمین سے ہوتے ہوئے آپ اس کے پاس جاؤ گے یہ کیا ہیں یہ کوالٹیز ہیں ایک لیڈر کی یہ دیکھنی چاہیے عوام کو صحیح کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں پیسے کے زور پہ بندو کے زور پہ بدماشی کے زور پہ یہ وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں عوام بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے کہ اوٹ ہے کیا اوٹ کی اہمیت کیا ہے اوٹ کی حیثیت کیا ہے ووٹ کس کو دینا چاہیے یہ تو عوام کو بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا عوام تو دیکھتا ہیں کہ فاتح خانی کے لیے آیا آہ دعا ابو کو دعا کر لیتے ہیں اور دعا ابو کو اللہ بخا خطہ عوام خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ لیڈر نہیں ہوتا اس میں کیا لیڈر سیپ کی کونسی کوالٹی آگئے ہیں اچھا دوسرے جو ہے نا دعوت والیمہ پہ آگئے ہیں اوہ یار یہ زبرز بندہ ہے ہمارے سب سے پہلے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ووٹ کیا چیز ہے ووٹ کی اہمیت کیا ہے ووٹ کی حیثیت کیا ہے شنواز صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے کوہرٹ کے لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یا لیڈر مانتے ہیں جو ان کی فاتح خانے کے لیے آ رہے ہیں یا ولی میں پر آ رہے ہیں یا ان کے بزنس کے انیگریشن کر رہے ہیں آخر کوہرٹ کے لوگوں کو کب شہور آئے گا یہ مالہ پہنائی جو یہ سسٹم ہے یا یہ سیلفی لینے والا جو یہ ایک دور چل گیا ہے یہ کب ہم لوگ اس سے نکلیں گے کب شہور آئے گا لوگوں کو دیکھیں جی اللہ کرے ابھی چیتالیس سال تقریباً عمر ہونے کو ہے یہ زمانہ بید گیا تو کچھ کم از کم چھلو آٹھ دس سال اسے نفی کر لے جو نتی ہو گئی تو آٹھتی سال تو پھر بھی تقریباً بنتی ہے تو ابھی تک جو ہے نا دیکھنے کوئی چیز نہیں ملا کہ کوہرٹ کے لوگوں میں شہور ہو جائے کوہرٹ کے لوگوں کو کبھی شہور آئے گا یہ اللہ کو علم ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ جو مقدر میں ہے جو لیکن کوہرٹ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے احمد فراد صاحب دیکھیں ہمارے شاید خان افریلی صاحب دیکھیں ایسے کوہرٹ میں تبلیغی جماعت والے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تبلیغی تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ کوہرٹ فرقہ سے ہوتے ہیں اس لحاظ میں تو ہم کافی آگئے ہیں لیکن پولیٹیکل سیاست کے حوالے سے یا اپنے لیڈر کی چناؤ کے حوالے سے یا کام نکلوانے یا کام کرانے کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی کوہرٹ کے عوام میں اجتماعیت نہیں ہے جو ان کی ٹیلنٹ ہے اس سے انکار کرنا یہ زیادتی ہے صرف ہی نہیں ہے کوہرٹ میں الحمدللہ وزیر قانون جو کے وفاقی سطح پہ رہ چکے ہیں کوہرٹ میں کل کے حوالے سے آپ نے جو بتایا شیر و شائری کے اعتبار سے احمد فراز اپنے مثال آپ ہے اس کے ساتھ ایوب صابر اس کی اپنی ایک داستان ہے ایک بہترین زندگی ہے کچھ بھی چیز کی کمی نہیں ہے ماں سوائے اجتماعیت کی کہ ان کے ازہان جو ہے یہ منتشر ہے یہ انفرادیت تک محدود ہے کہ بس میرا بلا ہو باقی جو ہونا ہے وہ ہونے دو پیس صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اتنے اچھے چھرہ نمائی یہاں پہ تھے پیلنٹ تھا ابھی بھی موجودہ دور میں ہمارے ایک لیڈر ہیں جو کہ اپنے ہاتھ جلسے میں خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکسپیئر میں ہوں یعنی میں سب سے زیادہ دولت مند شخصیت ہوں ان کی دولت سے کیا عوام کو کچھ فائدہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں بس صرف دعوے ہیں اگر ہمارے محترم کہہ رہے ہیں اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسپیئر ہیں لیکن میں ان باتوں پہ اعتبار کروں گا جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں میں نے کسی قسم کا فروٹ نہیں کہا کوہار نے کسی کا بھی اگر کوئی کرخانے دار ہیں کوئی جاگیردار ہیں کوئی مالدار ہیں کوہار کے عوام نے آج تک کسی کے کسی قسم کا کوئی فروٹ نہیں کہا نہ کوئی سمر کسی نے دیکھا ہے ہم تب مانیں گے جب گراؤن پہ ہو جائے سب دیکھ لیں گے اگر وہ ٹیکسپیئر ہے میں تب مانوں گا کہ اس کا ہسپتال بن جائے اور کوہار کے عوام اس سے فیسلیٹیٹ ہو جائے تو ہم بھی کہیں گے کیونکہ اچھے کو اچھا کہنا یہ لازم ہے اور برے کو برے کہنا یہ ضروری ہے باقی بارحال یہ جو الیکشن کے جو ہوتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک حقیقت بتا دوں کہ جو پرانا لاری اڈا ہے وہاں پہ جو ہے نا ایک مداری بیٹا کرتا تھا اس کے سامنے جو ہے نا وہ ایک کچھ سامان ہوا کرتا اور ایک سامپ ہوا کرتا اور وہ جو ہے نا ڈگڈگی بجاتے ہیں تو جتنے سارے ہیں میں کسی کو بھی ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کر رہا میں اس سسٹم کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں میرے سامنے یہ جو یہ جو نابالک بچے ہیں اللہ کی قسم یہ جو سیاستدان ہے نا جو تقریر کرتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہم مجھے ہنسی آتی ہے ان کے باتوں پر لیکن افسوس کی کوہار کے ہوا پھر بھی تھال یہ بجاتے ہیں اللہ 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 کیا ہوگا جی تیزمر خان نے جو ہے نا وہ مار دیا یہ کیا ہے آخر پیسے عوام کے ہیں عوام زلیل ہو رہا ہے ہمارے ہسپیٹلز میں سرنچ تک نہیں ملنا سٹیچنگ کے تار تک نہیں ملنا ہے ہمارے ہسپیٹل کی ہاں بھالت دیکھ لیں کھنڈر نمہ پڑا ہے یہاں پہ وہاں پہ جو ہے نا سویپر نہیں ملنا ہے سفہ کیلئے جی یہ ہمارے صحت کا حال تعلیم کا حال تو نا گفت بھی ہے ناظرین کوہارٹ کے حالات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں ہم اسی کوہارٹ کے رہائشی ہیں یہی ہمارا شہر ہے یہی ہم پیدا ہوئے ہیں یہی پر ہمیں دفن ہونا ہے اگر ہم خود اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہیں تو باہر سے کوئی بھی آ کر اس کو بدل نہیں سکتا ہمارے پاس کروڑوں کی رائلیٹی فرنڈ ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی کمی ہے کمی ہے تو اپنے لیڈرشپ کو ایلیٹ کرنے کی کمی ہے آنے والے الیکشن میں خدارہ باشعور عوام کی طرح ایک قوم کی طرح ایسے کیاڈیڈیٹ کو الیکٹ کریں جو واقعی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہے اور کر سکتا ہو ہم اپنے معزز مہمان سید پیر شاہ نواز صاحب کے مشکور ہیں جو انہوں نے ہمیں ایک ایلیٹی وقت دیا ہے جوڑے رہیے نیشن وائز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ